بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان میں اس وقت فیس بک نہیں چل رہی اگر آپ فیس بک کو اپن کرتے ہیں جب لاغ آؤٹ کر کے دوبارہ سے آن کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیج is not available right now جہاں پہ تیکنیکل ایرر بتایا جا رہا ہے اور آپ کا جو فیس بک ہے وہ نہیں کھلتا اگر ہم دوستو بات کریں گے گوگل کروم کی گوگل کروم میں جا کر میں جب لکھتا ہوں تو گوگل کروم میں بھی یہ چیز نہیں کھلتی اگر ہم یہاں پہ ویپین لگا لیں تو پھر ہمارے پاس ایم فیس بک ڈاٹ کام کھل جائے گی اب یہ دوستو ٹیکنیکل ایشو ہے یہ کیا مسئلہ ہے دوستو پاکستان میں اس وقت جو ہے اعتجاج وغیرہ بھی جاری ہیں وہاں سے بھی جو ہے گورنمنٹ نے ٹویٹر کو بھی بلوگ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے فیس بک کو بھی بلوگ کر رکھا ہو کیونکہ جو پاکستان میں فیس بک اگر کام نہیں کر رہی اور ویپین کے ساتھ اگر ہم ایم فیس بک ڈاٹ کام کھولتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کھول جاتی ہے گوگل کروم کی اوپر ٹھیک ہے لیکن ایپس کی اوپر نہیں کھول رہی جب ویپین کے ساتھ کھول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرو فور سرو فاکستان میں ہی کے ساتھ کوئی ایشو لگا ہوا ہے جو یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کافی لوگ آپ مجھے میسے بغیرہ کر رہے تھے کہ بھائی یہ پیج ہمارے پاس کیا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ایک ٹیکنکل ایرر بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب رکھیں نیچے ہمارا وٹس ایپ گروپ ہے اس کو جوائن کریں وہاں پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فیس بک کے حوالے سے وہ فیس بک جیسے ہی ٹھیک ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو یہاں فیس بک کی جنب سے ٹیکنکل ایشو ہے اور یا تو جہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جنب سے فیس بک پاکستان میں جب وہ بند کی جیسے ہیں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے دوستو ان دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ جائے اس کے ساتھ پیچ آ چکا ہے تو اب میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم میں فیس بک ڈاٹ کام کھولتا ہوں گوگل کروم میں تو یہ نہیں کھلتی اگر میں ویپین جہود کرتا ہوں تو یہ ویب سائٹ ہمارے پاس فیس بک کی کھول جا دیا ہے تو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کو بند کیا گیا ہے باقی دوستو آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے چینل کو بھی سکرائب کی جگہ تک آپ کو آنے والی اور مزید ویڈیوز بھی ہمارے یوٹیوب چینل سے ملتی رہے آپ کا فیس بک کیا صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا آپ لوگوں نے کمیٹ باکس میں لازمی اپنے رہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ہمیں یاد رکھی گا چینل کو سکرائب کر کے ایک ہنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں